موسیقی ہم کے گزشتہ روز ایک روز سے نواز شریف کا ایک خط شباز شریف کی پارٹی جلاس میں دعا دار تقریریں اور مولانا فضل اور احمان کا دھرنا ہر کسی کی سبان پر ہے فضل اور احمان کی آئی لگائی ہوئی آگ جو ایلس نے بل آخر نون لیگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھا جائے تو نواز شریف اور شباز شریف کی سوچ میں بڑا واضح فرق ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شباز شریف اصل میں نواز شریف نہیں جناب آصف علی زرداری کے بھائی لگتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے اور نواز کی اور شباز کی سوچ میں بڑا فرق ہے دونوں کی سیاست بھی ایک دوسرے سے مختلف رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو شباز شریف ہمیشہ سمجھوتا پسند کرتے ہیں لیکن نواز شریف نے ہمیشہ اپنے پیروں پر کلھاڑی ماری ہے بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہویا کہ کلھاڑی کہیں دور پڑی ہوئی ہے اور بھاگتے ہوئے گئے ہیں اور اس کو کلھاڑی کو کیک مار دیا نواز شریف نے اور رئی صحیح کا سریعہ مریم اور ان کی ٹیم پوری کرتی رہے گی اور وہ گھردماد ان کا جو ہے اس کا نام ہی میں بھول جاتا ہو وہ بھی یہ تو حقیقت ہے کہ جب تک نواز شریف شباز شریف کے مشورے مانتے رہے حکومت میں بھی رہے اور سکھی بھی رہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ شباز شریف نے ہمیشہ ان کو سنسفل مشورہ دیا ہے کہ کانفرنٹیشن کی سیاست نہ کریں اور ادھاروں کا احترام کریں لیکن نواز شریف جو ہے نا وہ ان کا ایگو جو ہے مگر مسائل اصل میں تب سے شروع ہوئے جب سے نواز شریف نے مریم صفدر کی ماننا شروع کر دی اور مریم صفدر نے ایکشلی بیگم کلسوم نواز کو ان کے رول میں ریپلیس کر دیا جب تک کہا جاتا ہے کہ میکم کلسوم نواز صاحب آجو تھی بڑی ایک نیک خاتون تھی اور زی شعور خاتون بھی تھی اور انہوں نے پوری فیملی کو بھی اکھٹا رکھا ہوا تھا جب تک وہ میاں صاحب کی تقریریں لکھتی تھی اور ان کو ایڈوائز کرتی تھی میاں صاحب جو ہے بڑی وہ اپنا بیلنسٹ اور کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اکومڈیٹ کرنے والی ان کی پالیسی ہوتی تھی لیکن جب سے مریم کی انہیں ماننا شروع کی حکومت سے بھی ہاتھ دو بیٹھے جیل کی کال کوٹری میں بھی پہنچ گئے نواز صریف نے آج عدالت آمد کے موقع پہ مولانا فخض الرحمن کے دھرنے پہ پہلی مرتبہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم مولانا کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں اچھا شباز صریف کو گزتا روز انہوں نے کچھ لکھ کر بھی بھیجو اور یہ بھی کہا گیا کہ کل شباز صریف کو انہوں نے جیل میں ملنے سے انکار کر دیا اب یہ دیکھیں یہ بڑی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے حالت یہ ہے کہ ازادی مارچ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک فساد کی حیثیت اختیار کر چکا ہے نون لیگ کے دو بیانیوں کے درمیان خلیج اب گہری ہوتی جاری ہے جہاں پیپلز پارٹی میں کمرزمان کائرہ اور مولا بکس چانڈیوں کے بیانات میں تصادوں میں تو دوسری جانب جب شباز صریف فیصلے کے لیے کمیٹی کا اعلان کرتے ہیں تو داماد اول وہ گھر داماد اول کیپٹن صدر کچھ اور بیان دے کر بازی لے جاتے ہیں جو شباز شریف کے تن بدن میں آکھ لگا دیتا ہے اب مسلم لیگ نون کے اجلاس میں اختلافات کے اندرونی کہانی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور ایک جانب تو مسلم لیگ نون کے صدر شباز صریف کا کہنا ہے کہ میری رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن فیصلے کا اختیار صرف نواز شریف ہوئے اور دوسری طرف شباز صریف نے پوٹو اور بے نظیر کی ٹکراؤ کی پالیسی کا انجام سینٹ الیکشن کی مثال اور ٹکراؤ کی پالیسی سے اب تک ہونے والی نقصانات کی مثالیں دیتے ہوئے اپنے خچات کا بھی سار کر دیا کہ ازادی مارچ دھرنا مس فائر ہو تحکومت کو نئی زندگی مل جائے گی اور نون لیگ جب بھی اسٹیابیشمنٹ سے ٹکرائی ہے عصر نقصان اٹھایا عاصف نواز جانگیر کرامت پرویز مشرف سے اختلافات کے موقع پہ نواز شریف کو سمجھایا تھا کہ اسٹیابیشمنٹ سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں دوہزاد تیرہ میں حکومت ملنے کے بعد بھی نواز شریف کو سمجھایا کہ پرویز مشرف کو جانے دو یہ بات احسن اقبال اور پرویزشید کی موجودگی میں کی اور وہ بھی اس کے گواہ ہیں مولانا فضل الرمان کے ازادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے مسلم لیگ نون اب واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہے مگر کیا نون لیگی دو جماعتیں بن سکتی ہیں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے مگرہ پارٹی میں اختلافات اپنے اروج کو ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے جب لیگی کارکنان پریشان ہے کہ کس کی سنے کس کی نہ سنے کس کال پہ لبیک کہیں اور کس کال پہ گھر بیٹھیں لیگی کارکنان انتہائی پریشان ازادی مارچ کی شرکت کی حمایت اور مخالفت کرنے والوں کی فیرستیں بھی تیار کی گئی تھی جو نواز صریف کو پیش کرنا دی تاہم شہباز صریف اور نواز صریف کو ملنے کے لیے جیل بھی نہیں گئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز صریف نے میسیج بھیج دیا تھا کہ مجھے مت ملنے آنا میں ملاقات نہیں کروں گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ان کی کمر کا در زیادہ تھا اور وہ اس لیے ملنے نہیں گئے اب وہ جو دماد اول ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہتے ہیں آپ حسین نواز سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو باخبر رکھیں گے حسین نواز جی نواز صریف کا خط حسین نواز تک پہنچا دیا گیا ہے حسین نواز فضل الرمان کو نواز صریف کا پیغام پہنچائیں گے یعنی مائنس شہباز شریف ہو چکا اب شہباز صریف پارٹی اجازت کے بغیر کیپٹنٹ صفدر کی جانب سے بیانات دینے پر بھی سخت نراز اور دکھی بھی ہیں ان کو ملحل بھی ہیں اصل میں نواز صریف پہلی فضل الرمان کو زبانی پیغام پجھوا چکے تھے اور پھر تحریری خط مولانا فضل الرمان کو پجھوایا گیا جو ان کو مل چکا لیگ گارکنوں کو ہدایات بھی پہنچ چکی ہیں کہ ہر صورت مولانا فضل الرمان کی مارچ میں شرکت کرنی ہے مگر شہباز صریف کو اس سب باتوں سے لا علم رکھا گیا پتہ نہیں کیوں پھر اختلافات تو ہونے تھے چڑیل کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شہباز صریف مریم نواز سے بہت زیادہ دکھی ہو گئے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ دوستوں سے بھی کہہ چکے ہیں کہ اب مریم نواز کی غلامی نہیں ہو سکتی بھائی بیٹیوں ہماری سر کا تاج ہیں لیکن ہم ان کے غلام نہیں ہیں یہ ان کا کہنا ہے اس وقت شہباز صریف پارٹی گندر خود کو اجنبی اجنبی محسوس کر رہے ہیں اور اب تو انہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ شاید میں سیاست ہی چھوڑوں کیونکہ اگر شہباز صریف کی کمر میں واقعی درد ہے اور پرانی ہے تو یہ کمر درد کب تب کہاں تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور چیئرمن پی ایسی تھے اس وقت تو دربار اللہ صبح ہی سج جاتا تھا اور شہباز صریف ہر طرف بھاگتے دوڑتے دکھائی دیتے تھے اور شہباز صریف وہ شریف خاندان میں انقلابی اور مفاہمتی فلم میں چل رہی ہیں لیکن جب اچھا وقت آتا ہے تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور اب کی بار ایسا لگتا ہے کہ اچھے وقت کی تمام امیدیں جو ہیں وہ دم توڑتی جا رہی ہیں اور تمام شریف زادے بندرباند شروع کرنے ہی والے یہ واضح ہو چکا ہے کہ شہباز صریف اور ان کا دھڑا نہیں چاہتا کہ نون لیگ دھرنے میں شرکت کرے کیونکہ ملک احمد خاند کہہ چکے ہیں کہ دھرنا بلکل غلط تھا اور آج بھی غلط ہے یعنی وہ پہلے پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کر رہے تھے اور اب فضل رمان کے تو دوسری طرف سابق گوونہ سن جناب زبیر صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میری رائے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ نون لیگ مولانا فضل رمان کے دھرنے میں شامل ہوگی کیپٹن سفدر کا بیان نواز شریف کا بیان سمجھا جا سکتا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نون لیگ میں ملک احمد خاند کا دھڑا کونس ہے اور محمد زبیر کس دھڑے سے وابستگی کے بنیاد پر گوونہ سن بنے تھے نون لیگ کے پارلمانی کمیٹی کے اجلاس میں تیرہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو نواز شریف کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے جبکہ شباز شریف سمیت آٹھ افراد یہ کہہ رہے تھے کہ اس عمل کا حصہ بننے سے گریس کیا جائے عاصف علی زرداری جو ہے انہیں بھی اپنے قریبی ساتھی کے ذریعے مولانا فضل الرمان کو حمایت کا یقین دلاتی ہے جس پر بلاول جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا یہی کہی جا رہے ہیں اور اب وزیراعظم عمران خان نے نورالحق قادری کو مولانا فضل الرمان سے رابطہ کرنے کا جائے کر ذرا اچھا کام کیا یہ اب انہوں نے پولٹیکلی انگیج کرنے کوشش کیا کیونکہ نورالحق قادری کی مولانا فضل الرمان کے ساتھ بڑی اچھی سلام دوا ہے دونوں ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں حکومت کو پہلے کرنا چاہیے تھا مولانا فضل الرمان بہرحال ایک سیاسی انسان ہے اور ان کے ساتھ سیاسی انگیجمنٹ بہت ضروری تھی اور جب تک ہر طرح کی سیاسی انگیجمنٹ اور سیاسی ڈسکوز جو ہے وہ نہیں فال کرتا تب تک کسی ایڈوئس سٹیٹمنٹ کی یا کام کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے حکومت نے جو ہے اگر یہ اپروچ کیا ہے تو ون ہوپ سینٹی ویل پریویل اور پاکستان جو آلیڈی اس وقت بہت مسائل میں گھراوا ہے وہ مزید کسی بھی امتحان سے بچ سکے گا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا بیل آئیکون کو پریس کریں نیچے اپنے کامنٹ ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے میری ٹیم کو پتا چلتا رہے کہ آپ کس ٹیپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو کس کس خبر کے متعلق زیادہ نوٹفیکیشن شل جلدی بھیجائیں مینوائل بھر بھر یوار بی گوڑ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی